بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوانٹس میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب حیرت سے ہوں گے ڈی سٹوانٹس آج کے اس کلاس میں ہم ایک بہت امپورٹنٹ رائٹر کے اوپر بات کریں گے اور اس سے پہلے بیٹا یہ بھی میں آپ کو پتاتا چلوں کہ ہمارا جو ہسٹری آف انگلش لیٹرچر ہے اس میں ہم نے ہنڈرڈ لیکچرز پورے کر چکے ہیں اب یہ ہنڈرڈ این ون لیکچر جو ہے آج ہمارا اپلوڈ ہوگا اور انشاءاللہ آج سے یہ تسلسل دوبارہ انشاءاللہ جاری رکھے گا اس سے بڑھ کے بیٹا آپ کو یہ بھی میں بتاتا بھی بتا چکا بھی ہو اور آج پھر میں آپ کو بتاؤں گا بیٹا یہ جو ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے کرٹیکل ہسٹیو آف انگلش لیٹرچر جو کہ ڈاکٹر بی ارمالک صاحب نے لکھی ہے اس کتاب کا پورا ہمارے پاس ام سی کیوز نوٹس موجود ہیں تو اگر کسی کو ضرورت ہو تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو ہمارا ورڈسیپ نمبر مل جائے گا بلکل آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں اور وہ ام سی کیوز آپ حاصل کر سکتے ہیں اس سے آپ کا فائدہ کیا ہوگا جتنے بھی آپ کمپیٹڈ ایکزیم کے لیے تیاریا کرتے ہو کوئی بھی لیکچررشپ کے لیے اگر کپی پی سی ہو پی پی سی ہو پی پی سی ہو اس پی سی ہو تو انشاءاللہ جتنے بھی ہمارے پاس کمیشن کے ٹیسٹ ہوں گے وہ جو ہمارے مطلب انگلش لیکچرر یا اس اس انگلش ریلیٹڈ تو اس میں انشاءاللہ وہ آپ کا بڑا کروائے گا تو بیٹا آج اس کلاس میں ہم بات کریں گے رائٹر کا جس کا نام ہے رابرڈ براوننگ رابرڈ براوننگ اچھا بیٹا یہ ہمارے پاس 1812 میں پیدا ہوا ان اس کا ڈیتھ ہوا 1889 1812 میں پیدا ہوا ان 1889 میں اس کا ڈیتھ ہوا اچھا بیٹا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک وکٹورین رائٹر ہے ذرا آپ کو میں تلاحیمز دوں گا کہ وکٹورین ایرا میں کیا ہو رہا تھا اور کیا ہوا تھا اور اس کے ہاں ہمارے اور کونسے رائٹرز تھے اس سے پہلے بیٹا ہم نے لارڈ اور فرٹیلیسن کے اوپر جو ہے ہم نے ایک لیکچر اپلوٹ کی ہے وہ بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں ہنڈرٹ نمبر پہ جو لیکچر ہے وہ اور اس سے پہلے ہم نے وکٹورین ایرا کو ڈسکس کیا تھا کہ وکٹورین ایرا میں ایک چیز چل رہا تھا اور وہاں تھا اور انسانیتی اور ناومیدی کی باتیں تھی ہر ایک انسان جو تھا وہ ایسا فیسیمیسٹک جیسا وہ جو ہے اس کو فیلنگ آتا تھا مطلب ہے ہر انسان جو ہے وہ مایوس تھا اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کیونکہ اس ٹائم پہ مطلب جو ہمارے پاس وکٹورین ایرا تھا اس ٹائم پہ کسی کو کچھ سرٹینٹی نہیں پتا کہ مطلب کسی بندے کو نہیں پتا کہ وٹ ہیپنز نیکسٹ اور کیا ہونے والے ہیں اور جو موجودہ ٹائم پہ ہیں جس میں وہ رہتے تھے یا جس میں وہ زندگی گزار رہے تھے اسی ٹائم کے اوپر بھی وہ سرٹن نہیں تھے تو جو ہمارے پاس لارڈ انفرٹینیسن ہیں اس کے ہاں ٹیک لیول پہ ہمارے پاس رابرٹ براوننگ ہے اچھا یاد رکی کہ جب رابرٹ براوننگ زندہ تھا تو اس کو تو لوگ جو ہے بڑا مائنر کنسیڈر کرتے تھے کہ مطلب ٹینیسن جو ہے وہ بڑا کمال کا ریٹر ہے جبکہ وہ براوننگ جو ہے وہ اتنا گریٹ ریٹر نہیں ہے لیکن بعد میں جو ہے اس نے چند پوئنس کلیکشن پبلش کی اور اس نے جو ہے جب اتنا ورک پروڈیوز کی اور لوگوں تک جب اس نے اپنا ویو اور آئیڈیا پہنچایا تو تب لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ باقی رابرٹ براوننگ جو ہے یہ باقی ایک گریٹ رائٹر ہے تو بیٹا اگر ہم اس کو کمپیریٹیو لی دیکھ لیں یاد رکی کہ بیٹا ایک بندے کو ہم ایسا نہیں ڈسکس کر سکتے کہ ایک بندہ ٹیک ہے یا ٹیک نہیں ہے اچھا ہے یا برا ہے بیٹا اگر میں آپ کو فر اگزامپل میں آپ کو لنک کرتا ہوں اگر ہم فورٹین ففٹین سنچری کی بات کر لیں جیسے کہ ہمارے پاس جو فری چاسر ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جانگاور ہے یا ویلیم لنگ لینڈ ہے ہمارے پاس اس فورٹین سنچری کے رائٹر میں سے تو اس کے ورک کے ساتھ چاسر کے ورک کو کمپیر کرتے ہوئے ہمیں اس کے ورک کا ادازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا گریٹ رائٹر ہے اس طرح بیٹا اگر ہم پھر سیونٹین سنچری سکسٹین سیونٹین سنچری کی بات کر لیں اس میں ہم شیکسپیر کی بات کرتے ہیں تو ایسے ہی تو ہم نہیں بات کرتے کہ وہ کیسا رائٹر ہے بلکل جو ہے اس کے ساتھ ہم کرسٹیفر مارلو کو ڈسکس کرتے ہیں اور جب ہم مارلو کے کنٹریبیوشن جو لیٹریچر کے ساتھ ہے اور وہ کنٹریبیوشن پھر ہم شیکسپیر کے کنٹریبیوشن کے ساتھ لنگ کر لیں تو ہمیں انتاظہ ہوتے کہ کون گریٹ ہے اور کون گریٹ نہیں ہے تو سیم از دی کیس ہی ہے اگر ہم وکٹورین ایرا میں اچانک سی ہم ایک رائٹر کو اٹھاتے ہیں کہ ہم اس کے ورک کو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کتنا گریٹ رائٹر ہے یا کتنا گریٹ رائٹر یہ نہیں ہے تو لازمان ہم نے اس نے دوسرے رائٹر کے ساتھ کپیر کرنا ہے اور اس کے ٹیسٹ کو ہم ٹیسٹ یاد رکھی کہ جب میں ٹیسٹ کا بات کرتا ہوں تو آپ سوچیں کہ یہ بندے کے سبجک میٹر کا بات کرتا ہے اس کے سٹائل کا بات کرتا ہے تو بیٹا اگر ہم ٹینیسن کی بات کر لیں تو ٹینیسن کا سوسٹ کیا اس کے ٹون میں یا اس کے پوئیم میں آپ کو ایسا جیسے کہ میں نے ہوپلس اور پسیمیزم آپ کو نظر آجائے گا اور آپ کو اس سے مہیوسی جیسے نظر آجائے گا اور انسرٹینٹی جو ہے اس کے پوئیمز کے اندر یا اس کے ورک کے اندر آپ کو نظر آئے گا کیونکہ وہ دور ایسا چل رہا تھا انسرٹینٹی تھی بیٹا انسرٹینٹی کی اس بات کی تھی ذرا غور کریں آپ کو پتے ہیں کہ اس سے پہلے ہمارا ریلیجن لوگ جو ہے وہ ریلیجن کو بڑا فوکس کرتے تھے کرسٹینیٹی کو بڑا فوکس کرتے تھے مطلب پورا جو ہے وہ پاور کرسٹینیٹی کے پاس ہوتا تھا اگر کرسٹینیٹی کسی چیز کا اجازت دیتا تھا تو وہ مطلب ریلیجن میں بات کرتا ہوں اگر ریلیجن جو ہے کسی چیز کا اجازت دیتا تھا تو وہ کام لوگ کر لیتے اگر نہیں دیتا تو بالکل اس سے وہ لوگ منع کرتے ہیں لیکن اس ٹائم پہ جو ہے ہمارے پاس وہ میں آپ کو چھالز ڈاروین آپ لوگوں نے اس نے جو تیوری افیولوشن جو ہے اس نے وہ جب لائے کے انسان جو ہے وہ تو ہے وہ ایک مطلب ریفائن شیپ آپ منگ کی ہے اور اس کا تو ہمارے پاس مطلب سائنس اور ریلیجن کا کنفلیکٹ آیا جب سائنس اور ریلیجن کا کنفلیکٹ آیا تو وہاں پر لوگ کنفیوس ہونے لگے کہ ہم کیا کریں تو اب ان کے پاس صرف ایک ہی راستہ بچاتا کہ ہم لوگوں نے کمپرمائز کرنا ہے اور جب آپ کمپرمائز کرتے ہو تو پھر آپ ریالیٹی کو چھپاتے ہو کہ what is truth and what is the fact and حقیقت کیا ہے تو پھر آپ اس ایکسپوزسلی نہیں کر سکتے اگر کرتے ہو تو پھر مسئلہ بن جاتا ہے اور جو مسئلہ بن جاتا ہے تو اس میں جو ہے پورا ماحول بگڑ جاتا ہے تو اس نے ماحول کو بگڑنے کے بجائے جو ہے اس نے کمپرمائز سے کاملی اور یہی تو پھر ہوا کہ اس انگلینڈ نے اتنے کالونیز بنائے کہ اس نے پورے دنیا پہ اس نے وہ روج کی اور اس میں تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ تینیسن مطلب رائٹر جو ہے جس دور میں وہ رہتا ہے وہ اسی دور کے بارے میں لکھتا ہے لیکن ہمارے پاس جو رابرڈ براؤننگ ہے اس نے بڑی کمال کی اس نے ایسا دکی اور غم والے ٹائم پہ اور ماحول میں وہ رہت کے جو ہے اس نے بڑا امید پرس جو ہے سپیرٹ وہ لوگوں تک لائے اور بڑا اس نے اپٹیمیسٹک ایک ہمارے پاس پیسیمیسٹک ویو ہے ایک ہمارے پاس اپٹیمیسٹک ویو ہے پیسیمیسٹک ویو بتائے گا مثال کے طور پر ایک گلاس جو ہے وہ پڑا ہے وہ آپ کو اس کا وہ نگٹیو بات کرے گا مثال وہ کہے گا کہ گلاس آدھا حالی ہے جبکہ اپٹیمیسٹک ویو والے کہیں گے نئی گلاس آدھا بڑا ہوا ہے تو مطلب براوننگ جو ہے وہ امید والے جو ہے وہ آپ کو سپیرٹ دیتا ہے ایسا وہ پیسیمیسٹک سپیرٹ آپٹیمیسٹک سپیرٹ وہ آپ کو دیتا ہے تو اب جو ہے ہم اس کو اس کے چند ورک کو بھی ہم ڈسکس کریں گے اور ساتھ ساتھ جو ہے ہم کیا کریں گے اس کے چند پوئیمز کو ان کے چند کالیکشنز کو بھی ہم وہ سٹڈی کریں گے اب یاد رکھیں گے بیٹا اس کو ہم نے ٹینیسن کے ساتھ کمپیریزن میں ہم نے وہ پڑھنا ہے اور تب ہی ہمیں سمجھا جائے گا اگر ہم ٹینیسن کی بات کر لیں تو وہ پہلے وہ جو ہے وہ آرٹ کی اوپر بڑا فوکس کرتا تھا مطلب فارم کی اوپر بڑا فوکس کرتا کہ فارم میں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے باقی میرا جو چیز سے نا مطلب میرے جو پوئیم ہیں اس کا فارم ٹیک ہو باقی اس کے اندر جو مٹیریلز ہیں نا وہ جو ہے وہ جو بھی ہو تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ٹینیسن اس فرسٹ ان آرٹیسٹ اور پہلے جو ہے وہ ایک آرٹیسٹ ہے اس نے وہ آرٹ کے فارم میں وہ چیزیں آپ کے سامنے لانا ہے بعد میں جو ہے وہ اپنا میسج کنوے کرنا ہے جبکہ ہمارے پاس براؤنگ کے اگر ہم بات کر لیں تو وہ فارم کا پرواہ کیے بغیر بس اس نے جو ہے وہ سمپل اپنے میسج کو ڈیلیور کرنا تھا اپنے بات کو آگے لے جانا تھا اس کے اگر ہم ٹینیسن کے ساتھ کمپیریزن میں اس کی بات کر لیں تو یاد رکے گا ٹینیسن نے ہمیشہ کے لیے جو مطلب اچھی مضور اچھے تیمز اٹھاتے ہوئے جس میں معاشرے کی بلائی ہے جسے میں نے کمپرومائز والے تیم اٹھا کے کہ لوگ کوئی میری اس چیز کے اوپر یا اس بات کے اوپر کوئی سوال نہ اٹھائے تو اس نے وہ تیم اٹھا کے وہ معاشرے کے سامنے لائے جبکہ جو ہمارے پاس براؤننگ ہے اس نے وہ اگلی تیم اٹھا کے اور جو ہمارے پاس رف تیمز جو وہ جو ہے وہ اٹھا کے اور اس کے اوپر جو ہے وہ اس نے وہ ورک یا پوائلز جو ہے اس نے کمپوز کرنا شروع کی اچھا بیٹا یاد رکے گا اگر ہم بات کر لے براؤننگ کی تو براؤننگ جو ہے وہ انڈیویجول کے سپیرٹ کو آگے لے جاتا تھا مطلب ہر ایک انسان کی دل کی بات وہ کرتا تھا ادھر سے وہ جو ہے براؤننگ جو ہے سوری جو ہمارے پاس ٹینیسن ہے اس نے کیا کرتا تھا اس نے وہ جو ہے انڈیویجول نہیں بلکہ وہ گروپ کا یا پورے سوسائیٹی کا کاسی کرتا تھا کہ جیسے کہ وہ کمپرمائز کے اندر زندگی گزارتے تھے وہی چیز جو ہے وہ لاتا تھا اچھا اب وہ جو ہے وہ ٹینیسن کے جو ہمارے پاس جتنے بھی اگر اس کے پومس کو ہم ڈسکس کر لیں تو اس کے اندر آپ کو ہاپلسنس نظر آجے گا اور پیسیمزم نظر آجے گا جبکہ آپ براؤننگ کی وہ ہم بات کر لیں تو اتنی مایوز زندگی میں اس کے وہ امید پرست یا امید والا تیم جو ہے وہ آپ کو نظر آجے گا اگر ہم اس کے ایک پومس کا ایگزامپل لیں جس کا نام ہے پپا پاسس یاد رکھئے کہ پیٹا پپا پاسس ہمارے پاس ایک بوم ہے اس کا براؤننگ کا جس میں ایک لیڈی ہے پپا وہ جو ہے روزانہ وہ کام کام مطلب ڈیوٹی کے لئے جب ہو جاتی ہے تو وہ جاتے جاتے وہ کچھ گانہ گاتے ہیں ساتھ ساتھ اور کچھ امید والے گانہ گاتے ہیں کہ مطلب ہمارا امید ہے کہ یہ ٹائم جو ہے وہ گزر جائے گی تو اس کے چلائنس ہیں وہ میں ابھی آپ کے سامنے ورس کتھو کہتے ہیں کہ اس پپا پاسس پوم کے اندر کہ ہمارا جو اے رہے یہ بہار کا موسم ہے لیکن ہمارا یہ جو دن ہے یہ ابھی اس کا وہ صبح شروع ہوئی ہے اور مونک ایٹس اسے سیون اور ہل سائیڈ دیو پیرل اور دارک اور سنیلز اور ترون اور گوڈز اور ہیون اور ہمارے پاس ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جتنے بھی ماحول اور جتنے بھی اگر ہم اس کو ذرا غور کریں تو یہ لائپ جو ہے یہ بنا ہے کہ اب سینڈ ڈاؤں سے لیکن اس کو جو ہم نے ہم نے اس کو وہ ساتھ ساتھ لے جانا ہے اے نہیں کہ ہم مایوس ہوگے مایوسی والے تیم ہم نکالتے ہیں اور جو ہے ہمارا جو اپٹمیسٹک والے بھی اس کے جو امید والی بھی اس کو ہم وہ گئی سائیڈ پہ رکھ لے اچھا بیٹا ساتھ ساتھ جو ہے اگر ہم اس کے اور ٹینسین کی بات کر لے تو اس نے ہمارے پاس ایک دوسرا پوائنٹ کمپوز کیا تھا جس کا نام ہے رابی بن ازرا اب رابی بن ازرا کے اندر جو ہے جسے میں بتا دیا کہ وہ بڑے امید والے لائز جو ہے وہ لکھتے ہیں اب رابی بن ازرا سے چند لائن ہے وہ کہتے ہیں کہ گرو اول ایلانگ ویڈ می گرو اول ایلانگ ویڈ می ڈا بیسٹ اس یٹ ٹو بی ڈا لاؤسٹ اوف لائف فور ویچ دا فرسٹ وز میٹ تو آپ این لائن کو اب ذرا فوکس کریں یہ میں بیر ملک کتاب پہ نمور 178 پہ ہوں تو جب آپ اس کو نکالے تو آپ کو اندازہ ہوگا تو اب میں آپ کو بتا دیا کہ بیٹا یہ جو ہے ہم نے ایک رائٹر کو جب ڈسکس کرتے ہیں تو ہم دوسرے رائٹرز کو اس کے کنٹراسٹ میں لے کے ڈسکس کریں گے اچھا اور اگر اس کے ہم سٹائل کے اوپر بات کر لیں تو براوننگ جو ہے وہ جب ٹینیسن کے ساتھ کنٹراسٹ پہ ہے تو ٹینیسن ہمارے پاس ایک لیریکل رائٹر ہے مطلب وہ جو کچھ بھی لکھتا تھا وہ مینلی لیریک فارم میں لکھتا تھا لیکن جب ہمارے پاس جو براوننگ ہے میں پھر بتاتا ہوں ہمارے پاس جو ٹینیسن ہے وہ لیریکل فارم میں لکھتا تھا جبکہ ہمارے پاس جو براوننگ ہے وہ ڈرامیٹک فارم میں لکھتا تھا اور اس کے جو بڑے بڑے پوئمس ہیں وہ موسٹلی ڈرامیٹک مونلوگ فارم میں ہیں اچھا اس کے اگر ہم اور پوئمس کی بات کر لیں جیسے کہ وہ جو ڈرامیٹک مونلوگ میں ہیں تو جیسے کہ ہمارے پاس براوننگ کا پولائن پویم ہے اس نے 1833 میں لکھا ہے اس پویم کا نام میں لکھتا ہوں پولائن اس نے کب لکھا 1833 میں اس نے لکھا اچھا نیکس جو ہے اس نے فورسلس لکھا اس نے وہ کب لکھا 1835 میں اس نے لکھا اور اس نے جو ہے ہمارے پاس اور بھی اس نے وہ لکھا فورسلس کے بات اس نے سوڈیلو لکھا سوڈیلو اس نے لکھا تو سوڈیلو اس نے 1814 میں لکھا اچھا تو اب دیکھیں بیٹا جیسے کہ اس نے فولائن لکھا تو یہ بھی اس نے ڈرامیٹک مونولوگ میں لکھا جو ہے ہمارے پاس پارا سلسلس اس نے لکھا 1835 میں تو اس نے 1835 میں لکھا یہ بارا سلسلس جو ہے اس نے 1835 میں لکھا اور اس کے اندر 4 کاریکٹر بھی ہیں اور اس کے اندر 4 کاریکٹر بھی ہیں اس کے بعد اس نے 1840 میں لکھا تو میرے کہنے کا عرض یہ ہے تو اس کے اور بہت سارے برگ ایسے ہیں جو کہ اس نے کیا لکھا اس کا موسٹ لی برگ جو ہے یہ درامیٹک درامیٹک مانولوگ فارم ہے مانولوگ فارم ہے اس کا موسٹ آف اس کا جتنے بھی گریٹ فرگ ہے یہ درامیٹک مانولوگ فارم ہے ٹھیک ہے بیٹھے اور یہ ہمارے پاس جو سوڈیلو اس نے لکھا ہے جو ایٹین فورٹی میں یاد رکھی کہ سوڈیلو اس میں وہ سول کی سٹڈی کی جاتی ہے اس کے بعد جو ہے اس نے اور بھی جس طرح اس نے پپا پاسز یاد رکھی گا اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ پپا پاسز جس میں وہ جو ہے کہ لڑکی پپا اور روزانہ بھر کام کے لیے جاتی ہے اور وہ کچھ گانا وغیرہ گاتی ہے تو اس کا ایسا ٹائٹل ہے پپا پاسز اس نے کب لکھا تو بیٹھا آپ نہیں بھولنا کہ اس نے ایٹین فورٹی ون میں لکھا پپا پاسز تو اس نے اس نے پپا پاسز لکھا اور یاد رکھی گا اس پپا پاسز کے اندر اس نے وہ ڈرامیٹک سین جو ہے وہ ساتھ کریئٹ کی اور وہ سین جو آئیسیلیٹڈ ہے اس کے پومس جو ہمارے پاس ڈرامیٹک مونولوگ فورم میں ہے اس کے ہاں اس نے ایک سیریز پبلکیشن جو ہے اس نے ایک سیریز جو ہے وہ اس نے وہ پبلش کی اور جس کے ساتھ جو ہے وہ پڑا اور یہ چیپ لی جس نے جتنے بھی سیریز پبلش کینا پومس کا یہ چیپ لی مونولوگ فورم میں ہے ان سیریز کا نام میں آپ کو بتاتا ہوں ایک سیریز کا نام ہے ڈرامیٹک لیرکس یہ اس نے ایٹین فورٹی ٹو میں پبلش کیا تھا ڈرامیٹک رومانسز ان لیرکس اس نے ایٹین فورٹی فائب میں من ان ویمن من ان ویمن اس کا ایک پومس کا ایک سیریز ہے اس نے ایٹین ڈبل فائب میں اس نے وہ پبلش کیا ڈرامیٹکس پرسن ہے جو ہے اس ایک نیکس جو ہے اس کا وہ کلیکشن آف فورمز ہے اس نے ایٹین فورٹی سکس میں این ڈرامیٹک آئیڈیلز جو ہے اس نے سیونٹین ایٹین سیونٹی نائن اور ایٹین ایٹی کے دوران اس نے وہ پبلش کی تو بیٹا یہ سارے جو ہو گئے اس کے ورک کے بارے میں اچھا یاد رکی کہ بیٹا اس نے پھر جو ہے آہری لاس جو اس کے وہ ڈوینٹی ایئرز تھے براؤننگ نے تو اس نے زیادہ تر اس نے اس دوران جو ہے اس نے پوئم لگی لیکن آہری بیس سالوں میں اس نے وہ جو پوئم لگی یہ اتنا گریٹ میرٹ کے نہیں ہیں لیکن پھر بھی اس پوم کے اندر جو ہے اس کا ثابت قدمی ہمیں نظر آتا ہے اور یہ ہمارے پاس واحد ایسا پوئنٹ ہے وہ اس کے پوئم کے اندر ہمیں محبت زندگی کا اور ایک آرزو زندہ رہنے کا اور نہ صرف ادھر وہ مطلب موت کے بعد بھی اور جو ہے ساتھ ساتھ جو ہے اس نے ایک پوئم لکھا ہے جس کا نام ہے سول اس کے اندر اس کے دو لائن اس نے وہ بیان کی ہے کہ مطلب انسان کا زندگی کتنے زبردست ہے اس کو جتنے بھی معاقی دی گئی ہے نا یہ سارے جو ہے نا یہ معاقی اس کو اس لئے دی گئی ہے کہ وہ اس کو انجوئے کریں اچھا اس طرح بیٹا ایک لیو ٹولسٹے بھی کہتا ہے نا کہ سیوہ انسان کے ہر جانور کو یہ پتا ہے کہ زندگی ہوتا ہے جینے کے لیے صرف انسان کا یہی سوچ ہے کہ زندگی کمپیٹیشن کے لیے ہے پتہ نہیں کیا کیا چیز کے لیے ہے اچھا بیٹا اتنا گریٹ رائٹر ہے تو پھر کیوں اتنے کنفیوز ہو گئے کہ وہ جو ہے ٹین اسن سے نیچے ہے یا اوپر ہے یہ حدرکیوٹ اتنا گریٹ رائٹر ہے لیکن اس میں ایک مسئلہ آتا ہے وہ افسرسٹی مطلب اس کا بات کو ٹین طریقے سے یا جلدی سمجھ نہ آنا یعنی اس نے اس کے رائٹنگ ایک ریڈر کو ذرا مشکل سے سمجھاتا ہے اگر اس کے رائٹر کو کوئی ریڈ کرتا ہے نا اور اس کا تڑا سا ذہن ادھر ادھر جاتا ہے نا تو پھر اس کو یہ سمجھ ہی نہیں آتا تو اس کا جو مین فلا ہے رائٹنگ کے اندر وہ ہمارے پاس ہے افسرسٹی تو مطلب یہ مشکل سے سمجھانا ٹیک ہے بیٹا یہ خود بھی اس بات کو ایڈمیٹ کرتا ہے تو مطلب ایک آف سکیریٹی کے بوجود بھی وہ جو ہے وہ گریٹ رائٹر ہے اور چند کریٹس کا یہ بھی کہنا ہے کہ شکسپیر کے بعد یہ سیکنڈ گریٹ رائٹر ہے انگلیش لیکٹرچر میں تو بیٹا یہ ہوا ہمارا رابرٹ براؤنگ کے اوپر لیکچر اس کے بعد ہم میتیو آرنڈ کے اوپر بھی لیکچر اپلوڈ کریں گے کوئی سوال ہو کوئی شکوا ہو تو بیٹا آپ کمنٹ بکس بھی پوچھ سکتے ہیں کوئی نہ ہو تو انشاءاللہ بیٹا آپ میرے ساتھ رہے انشاءاللہ آپ لوگ کو ضرور سے ضرور آپ لوگ کا فائدہ ہوگا تیسری بات بیٹا آپ لوگ عظم رکھیں پکہ ارادہ رکھیں ہارڈ ورگ کریں محنت کریں انشاءاللہ وہ ضرور رنگ لائے گی حضرت علی رضی لوندن کا قول ہے کہ سبر کا پل اور مشکل کا حل اللہ تعالی ضرور دے گا لیکن یہ مت ہو کی کب دے گا وہ جب بھی دے گا بے نیاز دے گا تو ہم مسلمان ہیں الحمدللہ اس بات پر ہمارے یقین ہیں انشاءاللہ محنت کریں ڈٹے رہیں انشاءاللہ جب ایک ویمن پرائم منسٹر بن سکتی ہے انسان چاند پر قضب رکھ سکتا ہے تو انشاءاللہ ہم اپنا قول کو ضروری اچھیف کریں گے لیکن اس کے لئے چاہئے عظم اور پکہ ارادہ جو کہ ہمارا ہے تو تینکیو ہیر مجھ بیٹا اللہ حافظ